دوستو یہ پرانے زمانی کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض فروخت کرتا تھا ایک دن اس بازار میں سے ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا اس لیے وہ سب پرندوں کو گھر لے گیا اور وہاں ان کو چند الفاظ سکھانے شروع کیے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر شاخ پر بھی بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے ایک عرصہ محنت کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے وہ بولی بولنے لگے نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے سارے کے سارے پرندے آزاد کر دیئے اب ہوا کچھ یوں کہ دوسرے دن صبح صویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گن گنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے اور اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو ان پرندوں کی وہ مو مانگی قیمت وصول کر سکے گا اور یوں اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دیئے پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لیے تھے ان کو بھلا کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے شاخ کیا چیز ہوتی ہے اور شکاری کس بھلا کا نام ہوتا ہے اور اڑنا کسے کہتے ہیں دوستو آج کل ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینوں میں کیسے اترے گا بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں جسے ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں برکت کے لیے پڑھتے رہتے ہیں مسیبت کے آنے پر اور سفر پر جانے سے پہلے اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے رہتے ہیں ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی قانون کے اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں کون سے احکامات دیئے ہیں اور کن چیزوں سے روکا ہے کامیابی کے رموز کیا ہیں اور خسارے کا راستہ کون سا ہے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے جب یہ حال ہوگا تو شکاری یعنی باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگی اور اپنا غلام بھی بنا لیں گی ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج ہی سے قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنا لینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی اگر معنی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم تلاوت ہی نہ کریں اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی لیکن ہمارے کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ سمجھ کر پڑھنے میں مزہ کچھ اور ہے اور انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ہمیں صرات مستقیم پر چلنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ